آج کی ویڈیو کے لیے درستو ہم graft theory کو اچھے سک کرنے جا رہے ہیں جس کے اندر ہم جانبیان چیزیں جو ہے کنسابٹ 3 کلیر کریں گے گ آ comedian گراف کی propertiesEric 1300 و، اسام اپلیکشنز کا رکھائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ غرافی فیسر موسیف کریں گے ulpہросہکو ہوا کریں گے تو چلتے ہیں اور سب سے پہلے Billy ص Romeo کو کیسے سیکھتے ہیں تو یہاں سے دیストا اگر ہم سب سے پہلے graph theory اندر terrorists سکھ لolie consent کیا ہوتا تو یہاں بھی لکھا ہوا ہے کہ گراف ایک نوٹیشن ہوتی ہے کیا ہوتی ہے نوٹیشن ہوتی ہے نوٹیشن کہتے ہیں علامت کو تو یعنی گراف ایک علامت ہوتی ہے تو اگر میں یہاں سے پینسل کے ساتھ آپ کو یہ ساتھ چیزیں کور کرو ہوں تو یہاں پینسل لے لیتے ہیں گراف ایک علامت ہوتی ہے جو بیان کرتی ہے کس کو connection between pairs of objects یعنی جو ہمارے different pairs of objects جو ہوتے ہیں ان pairs of objects کے درمیان جو تعلق ہے جو connection ہے اس connection کو represent کرنے کے لیے بیان کرنے کے لیے ہم جو علامت کا استعمال کرتے ہیں اس علامت کو امکہ کہتے ہیں جی graph کہتے ہیں اب graph کا فارملہ ہوتا ہے g into v, e اب g یہاں پہ گیا g graph کو represent کر رہا ہے v جو ہے graph کے اندر vertex کو represent کر رہا ہے اور e جو ہے وہ graph کے اندر edges کو represent کر رہا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں کہ v یعنی vertex اور e mean edges کیا ہوتی ہیں اب بات کرتے ہیں v مطلب vertex کیا ہوتی ہیں اس کے نوڈ in which graph آپ کے graph کے اندر جو نوڈ ہوتی ہے اس نوڈ کو ہم graph کا vertex کہتے ہیں جیسے یہاں پہ دیکھیں یہ graph بنا ہوا ہے اور اس graph کے اندر یہ جو آپ کو black color کے oval circle دکھائی دے رہے ہیں جس کو ہم نوڈ کہتے ہیں this is a one circle and two circle and three circle and four circle تو یہاں پہ دیکھیں یہ جو آپ کو circle black color کے دکھائی دے رہے ہیں جس کو ہم نوڈ کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں graph کے اندر vertex ٹھیک ہے جی سمجھ آگی بات کی تو یہ بھی ایک v vertex ہے یہ بھی ایک vertex ہے یہ بھی graph کا ایک vertex ہے اور یہ بھی graph کا ایک vertex ہے اس کے بعد اب بات کرتے ہیں edges کی یہ جو یہاں پہ اس نے e کہا تھا e مطلب edges یہ edge کیا ہوتا کہتا ہے is a line to connect one or more vertex in the graph کے آپ کے graph کے اندر آپ کا یہ جو vertex ہے جس کو آپ v سے denote کر رہے ہو کہتا ہے اس ایک یا ایک سے زیادہ vertex کو آپ اس میں connect کرنے کے لیے ہم جو straight line use کرتے ہیں کہتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں edge کہتے ہیں جیسے یہ دیکھیں آپ کے سامنے graph ہے اور اس graph کے اندر یہ v مطلب یہ ایک vertex ہے اور یہ ایک دوسرا vertex ہے آپ ان دونوں vertex میں کو ملانے کے لیے یہ جو آپ line use کر رہے ہو جس کو میں نے highlight کیا ہے جیسے یہ بھی دیکھو یہ بھی آپ ایک line use کر رہے ہو ان دونوں vertex کو آپس میں ملانے کے لیے یہ آپ ایک line use کر رہے ہو یہ آپ ایک line use کر رہے ہو تو یہ جو آپ straight line use کر رہے ہو اپنے ایک یا ایک سے زیادہ vertex کو آپس میں ملانے کے لیے تو اس line کو ہم کہتے ہیں edges ٹھیک ہے جی چلیں next چلتے ہیں دوسروں آگے دو بہت important یہ بس ہے basically graph کی properties ہیں order of graph اور size of graph تو چلیں ہم ایسے کرتے ہیں ہم next slide پہ چلتے ہیں اور وہاں جاگے یہ سیکھتے ہیں کہ یہ size of graph اور order of graph کیا ہوتا ہے چلیں جی ہم دوسروں next slide پہ آگئے ہیں یہاں پہ لکھا ہوئے جی properties of graph دوسروں graph کی different properties ہوتی ہیں تو یہاں بے ساری ساری properties میں آپ کو اچھے سے cover کروں گا دیکھیں سب سے پہلی property کا نام ہے دوسروں order of graph یہ کسی بھی graph کا order کیتنا order کیا ہوتا ہے تو سب سے پہلے مانے دوسروں آپ کے سامنے دوسروں یہ ایک graph ہے یہ دیکھیں یہ ایک graph ہے اور یہ ایک دوسرا graph ہے تو میں اس graph کے لئے حیث چلتا ہوں دیکھیں جیسے یہ ایک graph ہے اور اس graph کے اندر اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ order of graph find کر رہا تو کیسے find کرتے ہیں دوسروں کسی بھی graph کے اندر number of vertex ہوتے ہیں کسی بھی graph کے اندر number of vertices جو ہوتے ہیں وہ basically order of graph کلاتا ہے جیسے یہ دیکھیں اگر ہم اس graph کی example دے تو یہاں پہ یہ vertex number 1 ہے یہ vertex number 2 ہے یہ vertex number 3 ہے اور یہ vertex number 4 ہے اور یہ ہمارے پاس vertex number 5 ہے تو مجھے بتائیں اس graph کے اندر total کتنے vertex ہیں پانچ vertex ہیں تو پھر order of graph کتنا ہوا 5 ہوا ٹھیک ہے نکالنا آگیا آپ کو order of graph تو اس طرح ہم order of graph جو ہے find کرتے ہیں کہ کسی بھی graph کے اندر جو number of vertex ہوتے ہیں ان کو ہم count کر لیتے ہیں گن لیتے ہیں تو وہ ہمارے پاس order of graph نکالاتا ہے اس کے بعد دوسروں آجاتی اگری property size of the graph کہ کسی بھی graph کا size کیسے find کرتے ہیں دوستو کسی بھی graph کے اندر جو number of edges مطلب number of جو lines ہوتی ہیں اس کو size of graph کہتے ہیں جیسے فرض کریں اگر میں اس graph کی بات کروں تو اس میں یہ دیکھیں یہ ایک line ہے یہ یہاں سے لے گئی یہاں تک ایک line ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ vertex 1 سے vertex 4 کی طرف یہ دوسری line ہے تو یہاں میں اوپر لکھ بھی دیتا ہوں یہ جیسے یہ ایک line ہے یہ ایک line ہے یہ دوسری line ہے یہ تیسری line ہے یہ چوتھی line ہے یہ پانچویں line ہے یہ دیکھیں میں ٹک کرتے جا رہا ہے اور یہ چھٹی line ہے تو اس کا مضبط ہے یہ ہے کہ اس graph کے در total کتنی edges ہیں total 6 edges ہیں تو یہاں پہ پھر size of graph کی طرح ہوا 6 ہوا ٹھیک ہے جی size of graph کیسے میں رہا گی چلنے جی next چلتے ہیں دوستو اقلی property یہ self loop دوستو یہ self loop کیا ہوتی ہے self loop دوستو ایک ایسی loop ہوتی ہے جو آپ کے graph کے اندر جس vertex سے شروع ہو جس vertex سے شروع ہوتی ہے اسی same vertex پہ enter جاتی ہے جیسے کچھ حصہ دیکھیں یہ vertex number 2 ہے اس vertex سے اس طرح آپ کی ایک edges نکلا اور یہ edge گھوم کیسے واپس پھر اسی same vertex پہ آ گیا مطلب یہ کسی اور vertex پہ نہیں گیا تو مطلب ایک ایسا edge ایک ایسی line جو جس vertex سے شروع ہو گھوم کر اسی vertex پہ واپس آجے کسی اور vertex پہ نہ جائے اس کو دوستو ہم کہتے ہیں جی self loop نیکش بات کرتے ہیں multi edges کی یہ multi edges کیا تو ہیں ایسے edges اگر ایک vertex سے دوسرے vertex کی طرف ایک سے زیادہ مطلب edges لگیں ہو جائے فرض کہیں ابھی آپ یہ دیکھو vertex 1 کو vertex 2 کے ساتھ آپ نے صرف ایک ہی line کے through connect کیا ہوئے دوستو اگر آپ اس کو ایک سے زیادہ line کے through connect کار دو جیسے آپ نے کہا vertex 1 کو vertex 2 کے ساتھ ایک اور line کے ساتھ connect کر دیا پھر آپ نے کہا میں نے ایک اور line کے ساتھ connect کر دیا اس طرح تو یہ دیکھو مطلب آپ نے vertex 1 کو vertex 2 کے ساتھ چار lines کے ساتھ connect کر دیا دوستو اگر آپ کی graph کے اندر کسی vertex کو کسی دوسرے vertex کے ساتھ ایک سے زیادہ lines کے ساتھ connect کیا جائے تو وہ جو multiple lines کے ساتھ آپ نے دو vertex کو آپس میں connect کیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں multi edge یا multi lines ٹھیک ہے اس کو multi edge کہتے ہیں تو یہ ہم دیکھیں اب ایک vertex کے دوسرے vertex سے آپ نے ایک سے زیادہ lines کے ساتھ connect کیا ہے so this is a multi edges اب بات کرتے ہیں adjacent vertex دوسرے adjacent vertex کریں ہم سایا vertex کو جیسے یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کا vertex number 1 ہے اب مجھے یہ بتائیں یہ vertex number 1 کس کس کے ساتھ direct link ہے تو یہ دیکھیں یہ vertex number 1 جو ہے direct vertex 2 کے ساتھ link ہے اور یہاں سے یہ vertex 1 جو ہے directly vertex 4 کے ساتھ link ہے vertex 3 کے ساتھ یہ direct link نہیں ہے vertex 5 کے ساتھ یہ direct link نہیں ہے ہاں vertex 1 سے vertex 4 پھر vertex 3 بھی جاتے ہو یہ direct link جس میں آپ direct کسی line کے ساتھ 2 vertex آپ میں جیسے دیکھو vertex 1 کے ساتھ direct vertex 4 link اور vertex 1 کے ساتھ direct vertex 2 link اگر آپ پوچھو vertex 1 کے adjacent vertex کون سا ہم ایک vertex 1 کا adjacent vertex number 2 اور vertex number 4 تو یہ ہوتے ہیں adjacent vertex اب بات کرتے ہیں adjacent edges جب دوستو آپ اپنے adjacent vertex کو جیسے یہ دیکھیں vertex 1 کا vertex 4 ہے تو vertex 1 کو آپ نے vertex 4 کے ساتھ جس line کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے یہ line جو آپ کے adjacent vertex کو آپس میں کنیکٹ کار رہی ہے vertex 1 اور vertex 4 کو تو وہ یہاں پہ دیکھیں vertex 1 سے vertex 4 کی طرف یہ جو line جا رہی ہے this is a adjacent edge اس طرح vertex 1 سے vertex 2 کی طرف یہ جو line جا رہی ہے یہ جو باقی آپ نے اپنی طرف سے lines لگائی تھی یہ ساری ساری کیا جی adjacent edges ہے سمجھے بات کی اس کے بعد اب بات کرتے ہیں weighted graph جس کے اندر edges کے اوپر weight لگے ہوتے ہیں کہ آپ کے اس vertex کے اوپر کتنا cost پہ کرنی پڑے گی اس vertex جیسے فرض کچھ اس طرح آپ نے کہ vertex 1 سے vertex 4 کی طرف جاؤ مجھے 6 cost پہ کرنی پڑے گی ایس vertex 1 سے مجھے 3 cost پہ کرنی پڑے گی مطلب ایسا graph جس کے ہر edge لگا ہوتا کچھ value لکھ ہوتی ہے جیسے ہم نے کہ vertex 4 سے مجھے 10 cost پہ کرنی پڑے گی ایسی آپ نے کہ مجھے vertex 3 سے 4 2 کی طرف جاؤ مجھے اس line کے اوپر جو مجھے 1 cost پہ کرنی پڑے گی یا آپ نے کہ 4 cost پہ دیکھ ہو آپ کے اس graph کے اندر ہر edge کے اوپر ایک numeric value دی گئی ہے ایک ایسا graph جس ہر edge پر کوئی specific value دی گئی ہو ویٹ لگایا گیا ہو اس کو کہتے ہے ویٹ graph پات کی یہ اگر میں یہاں پہ آپ کو یہ سارا remove کر دیکھ ہوں یہاں پہ یہاں پہ ارے زر کے سارا remove کر دیتا ہوں کیونکہ پاتھ اور walk کے در بارے میں سمجھ جانا ہے پاتھ اور walk کیا ہوتا ہے تاکہ آپ کو چھے سمجھ آسکے ایسے اگر آپ کو سمجھ نہیں آنی پاتھ دیکھیں مان لو میرے پاس یہ vertex number 1 ہے یہ vertex number 3 ہے یہ vertex number 4 ہے یہ vertex number 2 ہے اور یہ vertex number 5 ہے میں نے آپ کہا کہ مجھے vertex 1 سے میں دوستو مان لو vertex 1 پہ کھڑا ہوں مجھے vertex 1 سے vertex 3 پہ جانا ہے دوستو میں کیسے جا جاتا ہوں ایک تو آپ اس طرح vertex 1 سے vertex 3 کی طرف آپ جانا جاتے ہیں تو آپ vertex 1 سے پہلے vertex 2 پہ جائیں پھر وہاں سے vertex 3 پہ جائیں گے دوسرا آپ پہ رسائی ہے کہ vertex 1 سے 4 کی طرف جائیں گے اور وہاں سے vertex 3 کی طرف چلے جائیں یہ یہ بھی ایک راستہ ہے اور پھر ایک راستہ یہ بھی ہے کہ اگر vertex 1 سے vertex 2 پہ آئیں گے پھر vertex 2 سے vertex 5 پہ جائیں پھر vertex 5 سے vertex 3 کی طرف جائیں یہ بھی ایک راستہ ہے ٹھیک ہے تو کہ نمی یہاں آپ پہ 3 راستہ ہیں 3 کتنے ہیں تین راستہ آپ کے پاس یہ کون کون سے ایک vertex 1 سے اگر vertex 2 پہ جاؤ پھر 2 سے 3 کی طرف آرہے تو یہ ایک راستہ ہو گیا دوسرا راستہ یہ 1 سے 4 کی طرف اور 4 سے 3 کی طرف تیسر راستہ راستہ 1 سے 2 کی طرف 2 سے 5 کی طرف اور 5 سے 3 کی طرف 3 راستہ ہیں تو دوستو اگر آپ کسی ایک vertex سے کسی دوسرے vertex کی طرف جاؤ تو جتنے possible آپ کے پاس جانے کے راستے ہوتے ہیں ان تمام راستے کو ہم پات کہتے ہیں جی میں اس کی ایک اور دے دوں تو وہاں نے آپ نے لہور سے اسلام با جانا آپ نے لہور جانا جانا دیکھیں آپ نے لہور سے کہا اسلام باد جانے کہ دو راستے ہیں دو ویز ہیں دوستو کسی ایک سورس سے جتنے possible راستے ہوتے ہیں جتنے پوسیبل آپ کے پاس ویز ہوتے ہیں پات کہتے ہیں اب یہاں پر لہور سے اسلام با جانا تھا آپ کے پاس دو پات ہیں کون کون سے ایک موٹروی والا اور ایک نیشنل ہائیوی آثارٹی والا تو ایسے یہاں بھی دیکھیں میں نے ورٹیکس ون سے ورٹیکس تریکی تریکی جانا تو میرے پاس possible راستے ہیں تین راستے ہیں تو یہ ایک ورٹیکس سے دوسرے جانے جتنے possible راستے ہوتے ہیں پات پات اب بات کہتے ہیں واق کے واق کسے کہتے ہیں پات کی تو میں سمجھ جاتے possible راستے ہوتے ہیں ان کو پات کہتے ہیں اب واق کسے کہتے ہیں جی اب اس کو جو سے سننا ہے واق دوسرے یہ ہوتی ہے کہ آپ جتنے possible راستے تھے جانے کے لیے ان possible راستوں میں سے جس ایک کو جانا تو کسی ایک تھو یہ نا آپ دیکھیں جیسے آپ نے یا موٹروے چوز کرنی یا ایسے تو ہوتی نہیں سکتا کہ میں ایک ٹائم میں دونوں کو یوز کروں گا موٹروے کو بھی اور نیشن ہائیوے کو بھی ایسے نہیں ہو سکتا تو مطلب آپ دو options تھی دونوں میں سے کوئی ایک اپنے راستہ چوز کرنا جو راستہ آپ جانے کے لئے چوز کرو گے وہ آپ کا واقع کھلائے گی ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں تو دیکھیں آپ ورٹیکس ون سے ورٹیکس تری کی طرف جو ہے تین راستہ سے جا سکتے تھے وہ تین راستہ میں جتنے پوسیبل راستے تھے تین وہ تین راستے آپ پاس کیا کہلائیں گے پات کہلائیں گے لیکن ان تین راستوں میں سے جو راستہ آپ چھوز کریں گے یہ راستہ سوٹ بل رہے پہلے 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 راستہ چھوز کرنا باقی جو راستہ میں چھوڑ دیا جو راستہ آپ نے چھوز کیا ہے جانے کے لیے دیس ہیزہ واق یہ کیا کلائے گا تو امیدہ پات اور واق سمجھ آگیا ہوگا اب بات کرتے ہیں کلوزڈ واق یہ کلوزڈ واق یہ ہوتی ہے ایک ایسا گراف جس کے اندر آپ جس ورٹیکس شروع کرو سیر کرنا واق کرنا جس ورٹیکس پہ واپس آجو تو اس کو دوست ہم کہتے ہیں کلوزڈ واق جیسے دیکھیں آپ نے یہ گراف ہے یہ ورٹیکس نمبر ون ہے یہ ورٹیکس نمبر مالو ٹو ہے یہ ورٹیکس نمبر تھری ہے اور یہ ورٹیکس نمبر فور ہے پھر آپ تھری سے فور کی پھر فور سے ٹو کی طرف آئے اور پھر آپ ٹو سے واپس پھر وان کی طرف آگئے تو دیکھو آپ جس آپ نے ورٹیکس شروع کیا تھا دیکھو آپ گھوم 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 آگے کرتے 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 اسی سیم ورٹیکس پھر کھڑے ہوگئے ہوگئے جس ورٹیکس سے شروع کیا اگر سیم گھوم آکر آپ اسی سیم ورٹیکس پھر واپس آجو اس کو کہتے آئے آگ ٹھیک ہے تو یہ ساری پراپٹیز آپ کو امیدہ ہوگئی ہوں گی آجتے اپلیکشن اپلیکشن آف گراف اپلیکشن مین کہ آپ دنیا کے اندر کس جگہ پر گراف کا یوز ہے کس جگہ استعمال بڑے پیمانے پر کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی نیکس سلائیڈ پر چلتے نیکس آجاتے ہمارے پاس یہ ٹائپ آف گراف کیا ہوتی ہیں جو سب سے پہلی گراف کی ٹائپ ہے اس کا نام ہے جی فائنائیٹ گراف جس کے اندر آپ نمبر آف ورٹیکس کو کونٹ کر کونٹ کیا جا سکے اس کو کہتے ہیں جی آپ کے سامنے دوستو فائنائیٹ گراف کی اگزیمبل کچھ اس طرح سے یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے گراف ہے اب اس گراف کے میں پوچھ ہوں کہ بتاؤ اس میں کتنے ورٹیکس ہیں چار ورٹیکس ہے ایک ورٹیکس اور یہ ورٹیکس کونٹ کر دیئے تو ایک ایسا گراف جس کے اندر آپ ورٹیکس بھی کونٹ کرسکو ایجز بھی کونٹ کرسکو دوستی دوستی فائنائیٹ گراف نیک چلتے ہیں انفینائیٹ گراف کیا دوستو ایک ایسا گراف جس کے اندر آپ نمبر آف ورٹیکس اور نمبر آف ایجز کونٹ نہ کر سکو جیسے یہ ہم دیکھو دس اگزیمپل یہ دیکھیں اب اس اگزیمپل کے اندر آپ سوچ رہو گے یہ ہم کونٹ کرتے ہو سکتے ہیں یہ دیکھو ایک دو تین چار لیکن دوستو اگر آپ گوھر کر رہے ہو تو یہ دیکھو یہ جو لائنز باہر کی طرف جا رہی ہیں this is this line and this line and this line and this line یہ کیا شو کر رہی ہیں یہ شو کر رہی ہیں کہ ابھی گراف اند نہیں ہوا یہ گراف ہم نے صرف پوشن من رایا ہے یہ دیکھیں یہ جو لائنز باہر کی طرف جا رہی ہیں دیکھو یہ کیا شو کر رہی ہیں یہ لائنز جو باہر کی طرف کی طرف نکل لی ہوئی ہیں یہ بس کے لئے یہ شو کر رہی ہیں کہ یہ ابھی گراف کمپلیٹ نہیں ہوا اس میں اور بھی ابھی ورٹیکس ہیں اس میں اور بھی ابھی اجیز ہیں تو دوستو ایک ایسا گراف جس کے اندر آپ نمبر آف ورٹیکس اور نمبر آف اجیز کو کاؤنٹ نہ کر سکو ایسے گراف کم جو ہے وہ انفانیٹ گراف کہتے ہیں اور یہ انفانیٹ گراف کی آپ کے سامنے جو ہے ڈیاگرام بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی نیکس اگلی ٹائپ پہ چلتے ہیں دوستو اگلی ٹائپ کا نام ہے ٹریویل گراف اب یہ ٹریویل گراف کیا ہوتا ہے دوستو ایک ایسا گراف جس کے اندر only صرف ایک ہی نوڈ ہوتی ہے صرف ایک ہی ورٹیکس ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ٹریویل گراف جیسے اس کی ڈیاگرام کو چھے ستنا سے ہوتی ہے یہ دیکھیں this is a ڈریویل گراف دیکھیں اب اس گراف کے اندر کتنے کوئی اجز کوئی دیکھیں اجز نہیں ہے لیکن کتنی نوڈ ہیں صرف ایک ہی ورٹیکس یعنی صرف ایک ہی نوڈ ہے تو ایک ایسا گراف جس میں صرف ایک ہی نوڈ یعنی ایک ہی ورٹیکس ہو اس کو ہم کہتے ہیں ٹریویل گراف نیکس چلتے ہیں سیمپل گراف دوستو یہ سیمپل گراف کیا ہوتا ہے ایک ایسا گراف جس کے اندر نہ تو سیلف لوب ہوتی ہے اور نہ ہی ملٹی ایجز ہوتے ہیں اب یہ سیلف لوب کیا ہوتی ہے ملٹی ایجز کیا ہوتی ہے یہ پریویس میں نے ابھی 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 آپ کو پراپٹیز اور گراف کے اندر سمجھایا تھا کہ سیلف لوب کیا ہوتی ہے اور ملٹی ایجز کیا ہوتی ہیں دوستو ایک ایسا گراف جس کے اندر نہ تو سیلف لوب پائی جا رہی ہو اور نہ ہی ملٹی ایجیز پائے جا رہے ہوں بلکل سمپل گراف ہو تو ایسے گراف کو ہم سمپل گراف کہتے ہیں اب اگر آپ کو سیل فلوپ اور ملٹی ایجیز کی نہیں پتا تو آپ بھی ابھی تھوڑا پیچھے کے طرف ویڈیو کے تھوڑا پیچھے کے طرف لے جاؤ وہاں بھی پراپرٹیز و گراف کے اندر میں نے ابھی بھی آپ کو سمجھایا ہے سیل فلوپ اور ملٹی ایجیز کیا ہوتی ہیں چلنے جی نیکس دوستو چلتے ہیں اگلی ٹائپ کا نام ہے جی ملٹی گراف یہ ملٹی گراف دوستو کیا ہوتا ہے دوستو ایک ایسا گراف جس کے اندر سیل فلوپ نہیں ہوتی لیکن ہاں ملٹی ایجیز ہوتی ہیں کچھ ہی اس طرح سے دیکھیں مانو یہ آپ کے سمجھے گراف ہے اور اس گراف کے اندر دیکھو آپ کے سمجھے ملٹی ایجیز ہیں دیکھو جیسے آپ نے ملٹی ایجیز اب کیا ہوتے ہیں وہ میں نے آپ کو ابھی پیچھے پڑھایا تھا دیکھو اس گراف کے اندر ملٹی ایج پائے جا رہے ہیں یس پائے جا رہے ہیں ملٹی ایج کیا ہوتے ہیں اگر ایک ورٹیکس کو دوسرے ورٹیکس کے ساتھ ایک سی زیادہ لائنز کے ساتھ ملایا جائے تو ایسے گراف کو ایسی لائنز کو ہم ملٹی ایجیز کہتے ہیں تو یہاں بھی دیکھیں ملٹی ایج پائے جا رہے ہیں دوستو ایسا گراف جس کے اندر ملٹی ایج پائے جا رہے ہیں لیکن سیل فلوپ نہ پائی جا رہی ہے اس گراف میں کوئی سیل فلوپ ہے نہیں کوئی سیل فلوپ نہیں ہے لیکن کیا ملٹی اج ہے سو ایسے گراف کو ہم کہتے ہیں ملٹی گراف نیکسٹ جگہ بات کرتے ہیں سوڈو گراف تو ایسا گراف جس کے اندر ملٹی اج بھی ہو اور سیل فلوپ بھی ہو ایسے گراف کو ہم سوڈو گراف کہتے ہیں جیسے کچھ اس اگزامپل کچھ اس طرح سے دیکھیں یہ آپ کے سامنے گراف ہے اور اس گراف کے اندر دیکھو یہ ملٹی اج بھی بنے ہوئے ہیں دیکھو ملٹی اج بھی بنے ہوئے ہیں اور سیل فلوپ بھی بنے ہوئے ہیں دیکھیں کچھ اس طرح سے یہ دیکھیں سیل فلوپ بھی بنے ہوئی ہے سو ایسا گراف جس کے اندر ملٹی اج بھی پائی جا رہے ہوں ملٹی اج بھی پائی جا رہے ہوں اور ساتھ سیل فلوپ بھی پائی جا رہے ہیں تو ایسے گراف کو ہم سوڈو گراف کہتے ہیں نیکس چلتے ہیں نیکس دوستو آجاتا جی نل گراف یہ نل گراف کہتے ہیں تو دوستو ایسا گراف جس کے اندر نمبر آف ورٹیکس تو n ہوتے ہیں n مین جتنے مرضی ہو سکتے ہیں 3, 4, 5, 6, 10, 15, 25, 25, 1000 جتنے مرضی مطلب نمبر آف ورٹیکس جتنے مرضی آپ ایڈ کر سکتے ہو لیکن اس میں نمبر آف ایجز جو ہیں مطلب نمبر آف لائنز جو ہیں 0 ہوتی ہے کوئی لائن نہیں ہوتی تو اس کو ہم کہتے ہیں نل گراف جیسے اس کی ایزمبل کچھ اس طرح سے دیکھیں اس گراف کے لئے دیکھیں نمبر آف ورٹیکس تو ہیں یہ دیکھیں ایک ورٹیکس دوسرا ورٹیکس تیسرا ورٹیکس تین ورٹیکس ہے لیکن کوئی بھی آپ کو یہاں پر ایج یعنی کوئی بھی لائن دکھائی نہیں دے رہی سو ایسا گراف جس میں کوئی بھی لائن یعنی کوئی بھی ایج نہ ہو لیکن نمبر آف ورٹیکس جو ہیں وہ جتنے مرضی ہو سکتے ہیں ایسے گراف کو ہم نل گراف کہتے ہیں نیکس بات کرتے ہیں دیکھیں گراف کی دوستو یہ گراف کیا ہوتا ہے ایک ایسا گراف جس کے اندر ایک ورٹیکس سے دوسرے ورٹیکس کی طرف جو ہے جو لائن ہوتی ہے وہ ایک ایرو کی طرح بنی ہوتی ہے مطلب جس میں ہمیں پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے کہاں سے کہاں جانا ہے یہ دیکھو جیسے دیکھو یہاں پہ یہ دیکھو اب یہاں پہ واضح پتہ لگ رہا ہے یہ جو لائن بتا رہی ہے کہ آپ نے اس ورٹیکس سے اس ورٹیکس کی طرف جانا ہے یہ لائن آپ کو واضح بتا رہی ہے کہ آپ نے اس ورٹیکس سے اس ورٹیکس کی طرف جانا ہے مطلب ایک ایسا گراف جس کے اندر آپ کے ایرو لگے ہوتی ہیں مطلب دریکشن شوہ ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ نے کس دریکشن میں جانا ہے تو ایسا گراف جس میں direction show کی جا رہی ہو ایسے گراف کو ہم directed graph کہتے ہیں نیچٹ بات آجاتی ہے اگری type ہے دوستو undirected graph آپ کو اس کی سمجھ تو آئی گئی ہوگی ایک ایسا گراف جس کے اندر کوئی direction نہیں show ہو رہی ہوتی ایسے گراف کو ہم undirected graph کہتے ہیں اس کی example کچھ حصہ دیکھیں یہ گراف ہے اور اس گراف کے اندر کیا کوئی direction show ہو رہی ہے یا آپ نے کس vertex ہے کس vertex کی طرف جانا ہے نہیں تو ایک ایسا گراف جس کے اندر کوئی direction میں show نہ ہو رہی ہو تو ایسے گراف کو ہم undirected graph کہتے ہیں نیچٹ بات کرتے ہیں دوستو complete graph کی یہ complete graph کہتے ہیں دوستو ایک ایسا گراف جس کے اندر ایک vertex گراف میں مجود باقی تمام vertex سے connected ہو ایسے گراف کو ہم complete graph کہتے ہیں یہاں پہ آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ دیکھیں this is the complete graph دیکھیں یہاں پہ یہ vertex number 1 ہے یہ vertex number 2 ہے یہ vertex number 3 ہے اور یہ vertex number 4 ہے اور اگر آپ گور کر رہے ہو دیکھو یہاں پہ ہر vertex باقی تمام vertex اگر آپ یہ دیکھو vertex 1 کی بات کرو دیکھو vertex 1 جو ہے vertex 2 3 کے ساتھ بھی link ہے vertex 2 کے ساتھ بھی link ہے اور vertex 4 کے ساتھ بھی link ہے ٹھیک ہے تو مطلب ایک ایسا گراف جس میں ہر vertex اپنے علاوہ اپنے علاوہ باقی تمام vertex کے ساتھ جو ہے connected ہو ایسے graph کو دوستو ہم complete graph کہتے ہیں اگری type دوستو last type ہے cyclic graph یہ cyclic graph کہتا ہے دوستو ایک ایسا graph جس کے اندر ایک cycle بنا ہوتا ہے ایک کیا وہ بنا ہوتا ہے cycle بنا ہوتا ہے ایسے graph کو یا ایک ایسا graph جس میں آپ چلو یہ بھی کہہ ساتھ ہو ایک ایسا graph جس کے اندر دوستو آپ جس vertex سٹارٹ کرو اسی سیم vertex پہ آپ گھوم کر واپس آجو ایسے graph کو سائکلی graph کہتے ہیں اور یہ آپ نے ابھی بھی properties properties of graph کے اندر آپ نے last property پڑی تھی closed walk یاد ہے closed walk کیا ہوتی ہے کہ جس ایک ایسی walk جہاں سے آپ سٹارٹ کرو اسی جگہ پہ سیر کر کے واپس آجو اس کو ہم کہتے ہیں کیا بلا closed walk دوستو ایک ایسا graph جس کے اندر بسکر closed walk کی جا رہی ہو ایسے graph کو ہم cycle graph کہتے ہیں کچھ اس طرح دیکھیں اور اس cycle graph کے اندر کم سے کم تین nodes کنا ضروری ہے دیکھو آپ نے یہاں سے شروع کیا یہاں پہ گئے یہاں سے شروع کیا یہاں پہ گئے اور یہاں سے شروع کیا یہاں پہ آگئے واپس آگئے دیکھو جس نور سے آپ نے سٹارٹ کیا تھا اسی سیم نور پہ گھوم پہ واپس آگئے ایسے graph کو ہم cycle graph کہتے ہیں اور ایسی walk کو ہم closed walk کہتے ہیں یاد آیا properties of graph کے اندر نام نے پڑھا تھا کہ ایک ایسی walk جس میں ہم جہاں سے شروع کریں اور گھوم کے واپس اسی جگہ پہ آجیں تو ایسی walk کو ہم closed walk کہتے ہیں اور ایسا graph جس میں یہ والی closed walk کی جا رہی ہو ایسے graph کو ہم cycle graph کہتے ہیں سمجھا گی بات کی لینے دوستو یہ تھا آج کا ہمارا introduction جس میں میں نے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ ساری types بتائی ہیں ساری میں نے اس کے application یعنی uses کے بارے بتایا آپ کو اور آپ کو میں نے ساری کے ساری اس کے بارے میں مطلب properties of graph سمجھا ہی ہیں graph کیا ہوتا ہے وہ ساری concept سمجھا ہی ہیں امید کرتا ہوں آپ کو ساری کے سارا جو graph کے concept تھے وہ چیزے cover ہو گئے ہوں گے اور انشاءاللہ آپ کو اس کا کافی جو ہے فائدہ بھی ہو گا thank you so much ڈن گائز take care اللہ حافظ